ہم یہ زادوں سے دلی اقمد بلا کرنی ہے کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت آداب ناظرین ای ٹی وی کے خاص نشریات ایک شاعر میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں لخنو کے معروف شاعر رئیس انساری صاحب اور ہم ان سے جانیں گے کہ شاعری کی شروعات کس طریقے سے انہوں نے کی اور اب تک کے کیا سفر رہا سر بہت خیر مقدم ہے ای ٹی وی بھارت اردو شکریہ ظاہر ہے کہ لخنو کے سینئر شورہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کب سے کس طریقے سے شاعری کی شروعات ہوئی اور اردو زبان کا جو دبستان لخنو کہلاتا ہے لخنو کی اردو کا سفر اور اس کی تاریخ کیسے رہی لخنو جی زمانے میں انہیں شاعری شروع کی اسر میں اسی قوت لخنو خط بہت رہا تھا لخنو بنیادی طور پر اردو تحزیب کا نہیں بلکہ اردو زبان کا واحد شہر ایسا تھا جہاں سبزی فروز بھی اردو بولتا تھا جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کہ سبزی فروز ککڑی بیشتا تھا میں آپ کی شاعری پہ آتا ہوں کہ جب آپ نے شاعری کی شروعات کی وہ زمانہ تھا جو سماد ظاہر ہے کہ شاعر اپنے شاعری میں سماج کی اکاسی کرتا ہے سماج میں جو اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں اس کو پیش کرتا ہے آپ نے اپنی شاعری میں کن چیزوں پہ زور دیا اور عوام کا جو رد عمل لہا وہ کس طریقے سے رہا میں ہمارے دور میں زیادہ ترقی پر تحریک بہت دوروں تھا لیکن وہ سوال پیزیر ہو گئی نہیں قیفی آزمی اور علی سرزاد جعفری اکترل عیبان چانی سار اکتر جن سے بھرائے راست پھرے تعلق آتے ہیں لکنوں میں جنابے والا سالک لکنوی اور سید وعا بفسر جیسے شاعر موجود تھے شمس لکنوی تسلیم فاروقی یہ شاعر تھے حیات وارسی جلی نے تسلیم صاحب کے روزان پر تحریک پر مشاعر ہوا اور ایک مشاعر میں شریک ہوا سر انیس سو انہتر میں اور نیا نیا شاعر ہوا تو لوگوں نے بہت سر آنکھوں پر بیٹھالا بس وہی دن خراب ہونے کا میرے سار شروع ہوا اور اسی سے لکنوں کا ہندوستان کا کوئی مشاعرہ لکنوں کے شاعر کے بغیر مکمل لے سار تو اس لئے لکنوں کے جو شورا تھے ان میں میرا بھی نائے شاعروں میں ہو گیا اور میں بھی شاعر میں جانے لگا اس زمانے میں میں نے شیر کہا تھا کہ وہ مدرسوں میں کتابیں پڑھا کیے ہم تجربوں کی دھوم پر فنکار ہو گئے اور جو آپ کہتے ہیں روزان آج کے آج کے جو فرقہ ورارہ جو باہول ہے میں نے اس زمانے میں یہ شیر کہا تھا ٹولیاں لکھ لی ہیں اب ہم نے کپرچم لے کر رو لکے چھل گئی جب شہر کے بازار ہو گئی اس زمانے میں میں نے یہ کہا تھا اور اسی سے بھانگو لیا تو ہی اور لوگ بشاروں بلالے لگے ظاہر ہے کہ اردو شاعری میں آپ کا بڑا نام ہے کئی کتابیں آپ نے تصنیب بھی کی ہیں مزامین بھی لکھے ہیں کون سا ایسا غزل ہے جو آپ نے کہا یا شیر کہا جو بہتر آپ بہت زیادہ آپ کو پسند ہے شاعری تو دیکھئے بیٹا اولاد شیر جو ہے وہ اولاد کی طرح ہوتا ہے ہر شیر جو کاغت پر ہم نے جو چھاپنے کا قابل ہوا تو وہ ظاہر اہم سمجھتا ہوں میں جیسے آج کی شاعری کے بارے بلدائی شاعری کے نئے روزانات جیسے ہیں جیسے ہم آگے خورمتیں اپنے گھرانے کی بٹانے آگے غربتیں اپنے گھرانے کی بٹانے آگے گاؤ والے شہر میں چلانے آگے جیسے یہ قیمت تو خوب بڑھ گئی شہروں میں دھاڑ کی لیکن بیدہ نہ ہو سکی بیٹی کسان کی یہ سب نئے روزانات آپ نے مزدور طپکہ کسان طپکہ کی آواز بلند کی ہے شاعری کے ذریعے موجودہ دور کی شاعری کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں جو نئی نسل شاعری کر رہی ہیں نہیں غائد ہے کہ پرانے شہر نے بھی لکھا جیسے عمیر نے لکھا تھا اپنے زمانے میں کہ عمیرزادوں سے ڈلی اقمد بلا کر میر عمیرزادوں سے ڈلی اقمد بلا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے تو یہ سب مزرگو اسی کے خیالات سے ہم نے بھی استفادہ کیا اسی سے حاصل کی ہے یہ زمان میرا سوال یہ ہے سر کہ موجودہ دور کی جو اردو شاعری ہے اور آپ اگر موازنہ کریں اپنے دور کی شاعری سے تو کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں نہیں تو زمان کوئی جگہ ٹھہرتی نہیں ہے جیسے دھریہ میں روانی ضرور ہوئی ہے وہ ایسے زمان کا مصابی ہے دھریہ جگہ ٹھہر گیا تو سر جائے گا اس کے پاکی ہے اس کی تازگی اس کی روانی سے خواہد ہیں ویسے شاعری کبھی ماملا ہے نئے رجالات نئے خیالات نئے جذبات شاعری میں ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے ہماری شاعری میں بھی ہے اردو دنیا کی کیا توجہ رہی ظاہر ہے کہ یہ بہت مطلب سیریس مرض ہوتا ہے فالیز اٹیک ہونا لوگوں کا کیا رد ہے کس طریقے سے عادت کیا لوگوں نے پوچھ 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 کے بیوار کر دیا سمجھے وہی ماملا ہے تو اس سے بچھنے کے لیے چھپے آفیت تو بڑھے رہتے ہیں بہت شکریہ تو آپ دیکھ رہے تھے ای ٹی وی کا خاص پروگرام ایک شاعر اور ہمارے ساتھ خاص بات چیت کر رہے تھے رئیس انساری صاحب جو لکھنو کے سینئر شورہ میں شامل ہیں اور انہوں نے کئی کتابیں لکھیں لکھنو کی تاریخ کے بارے میں لکھا ان کی شاعری نے بین الاقوامی شورت حاصل کی اور موجودہ دور میں رئیس انساری صاحب چونکہ پالیز زدہ ہیں بیماری کے حالت میں بھی ٹی وی بھارت سے بات کیا اور انہوں نے ان تمام حالات پر روشنی ڈالی جو ایک زبانے میں لکھنو لکھنو ہوا کرتا تھا موجودہ دور میں اگرچہ اردو عدب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے تاہم رئیس انساری صاحب نے جس دور میں شاعری کی شروعات کی تھی اس دور میں اردو شاعری روج پر ہوا کرتی تھی اور سماج میں جس طریقے سے اردو نے باغیانہ تو تیور اپنا کر کے سماج کے آواز کو بلند کیا وہ زمانہ بہت قریب سے رئیس انساری نے دیکھا ہے ای ٹی وی بھارت کے لئے لکھنو سے خورشید احمد